ہلو ایپری وان اور واپس سے لائیو چیٹ میں آگیا ہے تمہارا دوست اور تمہارے دوست کے دوست کہاں پر ہے تمہارا دوست یہاں پر ویٹ کر رہا ہے تم سب کا تو آجاؤں میری جان ویلکم ہے جی سوپر سنڈے وید مویت گوڑ مطلب ایم جی کے ساتھ ہمیں تالیا پٹ 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 اور جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ایک دو دن پہلے پوچھا تھا آج کا پہلا ہائے آج کا پہلا ہائے کا وارڈ جاتا ہے سمپتی دتہ کو ہائی سمپتی ہائی جیوتی جیسوار ہائی پر جیوت پٹ 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 ہائی ہمانچی گویل ہائی ساہل ویلیم ہائی ریما سنگھ کیسے ہو تم سب بتاؤں مجھے پہلے بتاؤں بہت ملنب ایک ہفتے ویٹ کرنا پڑتا ہے تم سب سے بات کرنے کے لئے بہت عجیب رکتا ہے مجھے اور تم سب کوئی ویٹ کرنا بڑھتا ہے ایک ہفتہ ہم مجھ سے بات کرنے کے لئے بہت عجیب باتتا ہے پر اب کیا کریں ہر ہفتے تو بات کریں گے ہی کریں گے تو ہائی تحفیم کھان ہائی شبو مگروال ہائی راچری شرما ہائی مرنالی بھونسلے ہائی ہیتل نتھانی ہلو شبو مصنع ہائی مزبا کھان ہائی راچری شرما راچری شرما کریں ایک دم مست تمہارا ایم جی ہمیشہ مست ہی ہوتا اور جی دن مست نہیں ہوگا اس دن تم سب اسے مست کر دو گے اپنی بات اسے کیا چیزی لائن ہے نا ایسی یہ بات سچ بات ہے لیکن تم سب سے بات کر دو ہوں خوش ہو جاتا ہوں نا ایک دم ہیپی ہیپی ایسا والا تو ٹھیک ہے لائیو چیٹ شروع ہو چکی اور جیسا کہ میں نے کہا کی لازٹ ابھی ایک دو دن پہلے میں نے تم سب سے پوچھا تھا کی چلو کمنٹ کر ایک ایسا سانگ جو تمہیں اس سنڈے کی لائیو چیٹ میں مجھ سے سننا ہے تو تم سب نے بہت سارے کمنٹس کرے اور بہت سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سانگ کے نام اس میں رکھے تو اس میں سے ہائیسٹ کمنٹڈ اس بار بھی کپککک تھا کپککک کو سب سے زیادہ کمنٹس ملتے ہیں تم کو کپککک سننا ہے ہر بار کوئی بات نہیں تمہارا اموہت ہر بار تمہیں کپککک ضرور سنائے گا پر ایک اور جو سانگ جو سب سے ایدھا کمنٹ کیا گیا تھا وہ تھا پھر مجھے دل سے پکار دو تو آپ سب کے لیے تمہارا موہت گائے گا ابھی کے ابھی تمہارا یہ سانگ with story تو کیا آپ سب تیار ہیں کمنٹ کر دو تیار ہو تو میں سنا دیتا ہوں تو میں پھر مجھے دل سے پکار دو with its story اچھا پھر مجھے دل سے پکار دو کہ ابھی میں ابھی کیا کر رہا ہوں اندروں میں فیکٹس ڈال رہا ہوں فیر مجھے دل سے پکار دو آپ سب کو بہت پسند آیا اس کے 2 ملین پلاس ویوز ہو چکے ہم بھی تک اور اتنا پسند آیا تو اس کے بارے میں جو فیکٹس تھے وہ میں آپ کو تاتے رہتا ہوں تو یہ جو سانگ تاپنا فیر مجھے دل سے پکار دو یہ پرڈیوز کیا تھا سنجنا شرمانے اور ان کے بھائی دشرت نے اور ان کے پارٹنرز نے دیویندر جی اور اس کے ڈائریکٹر تھے کرن جی اس سانگ کا میوزک کمپوز کیا تھا اور لیرکس لکھے تھے ریپر یا بالا من کنال ورما نے جو بہت ہی امیزنگ آرٹسٹ ہے ہمارے جیپور کے اور جیپور کے انٹرنیشنل آرٹسٹ ہیں دونوں کے دونوں آپ کنال ورما بھائی کو کیسے جانتے ہوں گے کی آپ نے اس سانگ سنے یہ سانگ کنال ورما نے ہی لکھا ہے so he is so much talented اور انہوں نے یہ خوبصورت سانگ لکھا پھر مجھے دل سے پکار دوں ہاں اس کی جو شروعات کی سٹوری ہے وہ as usual تمہارے سٹوری ٹیلر دوست موہت نے لکھی تھی تو یہ سانگ اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے کی جب کالج میں جانے کی باریں آئے تھی مجھے بات ہی سب نے سمجھائے تھی ایک چکر ہے پیار اس میں خوننا نہیں سمندر سا ہوگا دھوبنا نہیں سر بچ کے رہنا سمل کے چلنا ہو جائے گا بے حال تو پھر نہ کہنا اور کہتے کہتے سنتے سنتے ٹکرا چکیا اس بار میں درچہ بیٹا لگ گئی تیری پڑ گیا سالہ تو پیار میں تیری باہوں کے سرانے رہلوں اب سے جب سے تیری باہوں کے سرانے رہلوں اب سے جب سے تُو ملا ہے میں روٹھا نیند سے اوہ یار رب تیرے جینا ممکن نہیں پھر مجھے دل سے پکار تو کہہ دے میرا ایک بار تو تیرے جیسا میں بن جاؤں گا ہولے ہولے تھوڑا سا صدھار تو پھر مجھے دل سے پکار تو کہہ دے میرا ایک بار تو تیرے جیسا میں بن جاؤں گا ہولے ہولے تھوڑا سا صدھار تو تو یہ سون اس طرح سے تھا اور بہت انٹریسٹنگ سی بات ہے کہ اس سونگ کا پھر مجھے دل سے پکار تو پارٹ ٹو ہوگا تو سب ریویل ہونے والا جلدی ہی تو آپ سب ویٹ کرو اور انتزار کفل سب کفل میٹھا ہوتا ہے یہ بہت میٹھا ہونے والا ہے تو جی اب جو دوسرا سونگ آپ ہر بار مجھ سے سنتے ہو تو سنا دیتا ہوں گے آپ سب ساتھ کمنٹ کپکک کلے کیا تھا تو کپکک نہیں سنا گا تو جنہوں لوگ نے سارے کمنٹ کھی تو سونگ کے لئے ان کو برا لگ جائے گا اور اس لئے ہے کچھ تم بولو تو ریش میں سی بات ہے کچھ تم بولو تو آنکھیں خولو تو تیری ساری آدھیں ہیں آنکھیں خولو تو رات کو جو تو خواب لے میں خواب دوں مکملی سیرے شمی سی آواز دوں رات کو جو تو خواب لے میں خواب دوں مکملی سیرے شمی سی آواز دوں جس قسم کے تیری نیند کو آرام ہو جیس میں کے تیرے پاس میں غلاب ہو کہتی زندگی میں آیا کیسا کرک ہے کہلے کچھ بھی تو میرا کپ کی ہے رات کو جو تو خواب لے میں خواب دوں مکملی سی ری شمی سی آواز دوں جس قسم کے تیری نیند کو آرام ہو جیس میں کہ تیرے پاس میں غلاب ہو درویل شاہ سب سے پہلے ملا تھا پارول گروپ آف انسٹیوشن بہت ہی امیزنگ سا کالیج گجرات میں وڑودا میں وہاں پر 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 ملے درویل برو مجھے انوایٹ کیا تھا تو وہاں پہلی بار ملے درویل برو کا ایک بہت فیوریٹ سانگ ہے دل تو بچہ ہے جی تو اس بار میں اور ہم سب درویل برو کے سانگ آتے ہیں اوکے درویل برو دن تمہارا کمنٹ چاہیے مجھے ہاں اوکے والا تو ہیر وی گو کبھی سائیکل پہ دیکھ کے نہیں کبھی سائیکل کو دیکھ کے من میں چلانا آئیس کریم کے فلیور سجی لل چانا عمر چاہے جو ماں کے ہاتھوں سے کھانا اترسا ہے پورا کا پورا زمانہ سچی کبھی بڑی کچھی چیز ہے دل مان لو بڑی بچی چیز ہے دل اور کبھی اس بچے کی نظر کسی پہ پڑ جائے تو بھگوان بچائے بھگوان بچائے ایسی اُلجی نظر ان سے ہٹتی نہیں دات سی ریش میڈ اور کٹتی نہیں اُمر کب کی برس کے سو فید ہو گئے کاری بد ری جو آن کی چھ ٹی نہیں والا یہ تھڑکن بڑھنے لگی ہے چہرے کی رنگت اُڑنے لگی ہے ڈر لگتا ہے تنہا سونے مہ چیز دل تو بچہ ہے جی دل تو بچہ ہے جی تھوڑا کچھ ہے جی دل تو بچہ ہے جی بچہ ہے 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 جی دل تو بچہ ہے جی میں نے پانچ چھے دن رکا تھا میں پورے ٹائم اپنے گھر پر رہا تھا تھوڑی بہت میٹنگز تھے سنجنا مام سے اسی جو نیکس سانگ اپنا آرہا اس کے بارے میں باتچیت ہوئی تھی آئیڈیاز ڈسکس ہوئے تھے کہاں پر شوٹ کرنی ہے کیسے کرنی ہے سب ڈسکس ہوئا تھا پر موسٹ اپ دے ٹائم میں صرف اور صرف اپنے گھر پر تھا ممی پاپا نانا نانی بھائی بہن سب کے ساتھ میں بہن بھی میری آگیتی چھننہی سے اپنی انٹرنشپ کر کے ہمارے ڈسٹی میو جو ڈاگز ہیں تو میں نے لائیو چھاٹ میں دیکھا ہی ہوگا تو سب سے ملا اور پانچ دن میں رکا تھا پانچ دن میں سے مجھے آتے ہیں میں نے کم سے کم تین یا چار دن صرف اور صرف دالباتی کھائی تھی کیوں کیوں میں نے دالباتی بہت پسند ہے اور ممی نے میڑے بنائی ایک دن پھر اگلے دن میں نے وہی کھائی زبردستی کہ میرے کو بہت پسند ہے پھر جب میری بہن انٹرنشپ کر کر آئی تو اس کے لئے بھی میں نے دالباتی بنایا اور واپس سے میں نے وہی کیوں وہی کھائی کہ میں نے بہت زیادہ ہی پسند ہے دالباتی ہے کیا کروں پسند ہے تو پسند ہے تو اسی کے ساتھ اب وقت ہے الودا کہنے کا آج کے لئے نیکس سنڈے پھر سے ملیں گے پھر سے خوب ساری باتیں کریں گے میں کچھ باتیں کہوں گا تم کچھ باتیں کہوں گے نہیں میں بہت ساری باتیں کہوں گا تم کچھ کچھ باتیں کہوں گے میں تمہارے کمنٹس پڑھنے کی کوشش کروں گا sorry میں سب کے سب کے کمنٹس پڑھنے ہی پاتا ہوں پر بہت اچھا لگتا ہے hi pape abe thank you so much وہ کہہ رہی ہے pape abe your voice is awesome super cute thank you govindudai کہہ رہے ہیں you are awesome Aditi ڈاغا کہہ رہی ہیں بس اندار اندور آنے کے لئے کہہ رہے ہیں اندیتی ڈاغتہ آدیتی میں جلدی اندور آنگا جلدی انڈیا کیا پورے دنیا میں تم سب جو بھی میرے کو پیار کرتے ہیں تم سب کے پاس آنگا ملوں گا گاؤں گا تم سب کے لئے پرفارم کروں گا خوب سارے کارے مناوں گا تو بس ویٹ کرتے جاؤ تمہارا مہت پوری محنت کر رہا ہے دل سے کام کر رہا ہے ایک بات یاد رکھنا کیا پوچھو کیا پوچھو کیا میں کہ I love you all چلو اب دھیان رکھو تمہارا مہت ہر سنڈے اسی طرح تم سے ملتا رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور کبھی نہ آ پاؤں تو ماف کر دینا کیا گئے اگر کچھ بہت زیادہ ہی ضروری کچھ کام ہوتا ہے بہت زیادہ میں تھکاؤں ہوتا ہے بہت زیادہ دکھت ہوتی نا تب ہی میں مطلب نہیں آ پتا ہوں نہیں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں آنے کی ٹھیک ہے چلو بائے بائے take care اور مزے کرتے جاؤ اچھے سو جاؤ کل بہت سارا کام ہے کل تمہارا منڈے ہے جی تو سوپر سنڈے آج سوپر من گیا منڈے بھی سوپر منے گا پورا ویک سوپر منے گا اس کے بعد میں اگلے سنڈے کو پھر سے ملیں گے سوپر سنڈے وید ایم جی میں سمجھے بیڑو take care good night